بحری اوکیانوس میں تباہ ہونے والے بدقسمت عبدوز ٹائٹین سے بھیجا گیا آخری پیغام سامنے آگیا ٹائٹین عبدوز میں سوار پانچ افراد میں دو پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا انیس سالہ ویٹا سلیمان داؤد بھی شامل تھا جبکہ دیگر افراد میں آشین گیٹ کے بانی اور سی ای او سٹاکن ریش برطانوی ایکسپلورر ہمیش ہارڈنگ اور تجربہ کار فرانسیسی گوتا خورپال ہنری نارجلیٹ شامل تھے گیر ملکی میڈیا کے ریپورٹس کے مطابق گرگ شدہ بحری جہاز ٹائٹین کے سیاحت کے لیے جانے والی بدقسمت عبدوز سے رابطہ منکتہ ہونے سے پہلے بھیجا کہ آخری پیغام اس کے تباہ ہونے کے تقریباً ایک سال بعد سامنے آگیا بدقسمت عبدوز میں پانچ مسافر سوار تھے رابطہ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے آخری پیغام میں کہا کہ یہاں سب ٹھیک ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق عبدوز سے مسکرہ آخری پیغام مقامی وقت کے مطابق دس بچ کر سنتالیس منٹ پر بھیجا گیا تھا اور اس وقت عبدوز تین ہزار تین سو چیالیس میٹر کی گہرائی میں تھی امریکی کوسٹ گارڈز نے اس واقعے کی تحقیقات اور ایسے حادثات سے بچنے کے لیے دو ہفتے کی انکوائری شروع کر دی ہے جس میں کوسٹ گارڈز کا مہرین بورڈ آف انٹریسٹیگیشن آسٹین گیٹ کے دس سابق ملازمین اور مہرین سیفٹی ماہرین سے بھی پوسکچ کرے گا تھی کارڈ میں ٹائٹین کے ڈیسائن حفاظتی تاریخ اور سابقہ لاکھ کے مسائل کا جائزہ بھی لیا جائے گا